یہ کہانی ہے اس اداکارہ کی جو پاکستان کے عیاشترین فوجی سربراہ اور صدر پاکستان کا عزاز رکھنے والے جرنل یہیہ خان کی لادری تھی اور جرنل یہیہ خان اس کو شراب سے نہلاتا تھا پاکستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا باعث بننے والی جرنل یہیہ خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جب اس اداکارہ کے جسم پر شراب انڈیل کر اس کو چٹا کرتے تھے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس کی دیواروں سے چیخیں نکلا کرتی تھی اور ان سے چمٹے ہوئے غیرت مند افسر اپنا سار دیواروں پر مارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایسے جرنل کے ساتھ نوکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے مر جانا جرنل یہیہ کی سب سے طاقتور داشتہ جرنل رانی نے انکشاف کیا تھا کہ وہ اداکارہ ایک ایرانی اداکارہ تھی جس کا نام ترانہ تھا ترانہ نے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں اپنے حسن سے سب کو دیوانہ بنا رکھا تھا اس کو سیکس سمبل کے طور پر فلموں میں ڈانسر کا درجہ حاصل تھا مگر اس نے بڑی بڑی فلموں میں بڑے بڑے کام کرنے کی بھی کوشش کی اسی اداکارہ ترانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس کی بیٹی اندلیب بھی فلموں میں قسمت ازمائی کرنے آئی مگر سیالکوٹ کے ایک عاشق نے اس پر تہذاب پھینک دیا اور گھنگڑ جیسی فلم سے شہرت پانے والی اندلیب کا چراغ بج گیا مگر کیا واقعی اندلیب اداکارہ ترانہ کی بیٹی تھی یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ناظرین فلموں کی مشہور ڈانسر کا چرچہ جب جرنل یحیہ خان تک پہنچا تو اس نے جرنل رانی کو حکم دیا کہ ترانہ کو اس کے حضور پیش کیا جائے وہ اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ لکھا جا چکے ہیں اور یہ واقعہ بھی منصوب کیا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ جب جرنل یحیہ سے ملی تو وہ قومی ترانہ بن گئی فلموں میں اس کی مانگ بڑھ گئی اسی حوالے سے مشہور ہے کہ صدر یحیہ خان ایشو اشرت کا دلدادہ تھا ایک روز کسرے صدارت میں مشہور خوبصورت اداکارہ ترانہ کو بلوایا گیا اداکارہ ترانہ صدر یحیہ سے ملاقات کے لیے اپنی کار پر سوار پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچی تو سنتری نے گاڑی کو بلا روک ٹوک اندر جانے دیا رات گئے جب ملاقات کے بعد واپس جانے لگی تو مرکزی دروازے پر موجود چاہ کو چوبند جوان اداکارہ ترانہ کو زوردار سلیوٹ دے مارا اس سرپرائز پر اداکارہ ترانہ رک گئی اور سنتری سے پوچھا جب میں اندر گئی تھی تو تم نے سلیوٹ نہیں کیا جبکہ اب میں واپس جا رہی ہوں تم سلیوٹ کر رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے سپاہی نے نیڈار ہو کر جواب دیا میڈم داخل ہوتے وقت آپ صرف ترانہ تھی اب صدر پاکستان سے ملاقات کے بعد آپ قومی ترانہ بن چکی ہیں اور قومی ترانہ کو سلیوٹ کرنا میرا فرض ہے اداکارہ ترانہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا والد پنجابی تھا اور ماں ایران سے تھی اس کا زیادہ وقت ایران میں گزرا ہے اس لیے اس کے لب و لہجے اور خسن میں ایرانی نقوش کا غلب آتا ترانہ نے انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو ستر تک درجنوں فلموں میں کام کیا اس کے مشہور فلموں میں سکھ کا سپنا کالا پانی دامن جان پہچان سجدہ آگ لاب ان جنگل لاب ان یورپ مسٹر تین سو تین اور ایسی بہت ساری فلمیں تھی ترانہ نے زیادہ تر فلموں میں نیگٹیف رول کیے ایک ویمپ کے طور پر اس کا جادو چلتا رہا اس کو یورپین ڈانس کرنے کا ملکہ حاصل تھا وہ اپنے دور کی ملکہ شراوت تھی اس کی طرح نرم و نازق و دبلہ پتل جسم اس لیے ترانہ کو کلب ڈانسر کے طور پر کردار دیے جاتے تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایلیدہ ہو جانے کے بعد ترانہ ایران چلی گئی اور پھر سکرین سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی اس نے غالباً اپنے حصے کا کام کر دکھایا تھا جرنل یحیہ خان ایسی بہت ساری غیر ملکی حسیناؤں کے ہاتھوں سے جام لٹاتے تھے اور ان کے ساتھ راتے گزارتے تھے ایجنسیوں کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان حسیناؤں کے کھاتے چیک کرتے کہ وہ کس کس ملک کی ایجنٹ ہو سکتی ہیں اور کہیں وہ جرنل یحیہ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کے قومی فیصلوں پر تو اثر انداز ہونے نہیں آئیں موجودہ حالات میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان حسیناؤں کا غالباً یہی مقصد تھا آخر میں آپ کو بتا دوں اداکرہ اندلیب کا ترانہ سے کوئی تعلق نہیں تھا ادایتکار اور کہانی نویز سید نور کی فلم گونگٹ میں اندلیب نے مین کریکٹر کیا تھا اور وہ اندلیب کو اچھی طرح جانتے تھے سید نور نے مجھے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے کہ اندلیب اداکرہ ترانہ کی بیٹی تھی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا